رحیم محطبو و نسلی و نسلیم على رسول اللہ علیہ وسلم اسلام علیم و رحمت اللہ علیہ وسلم نادرین اگرام مبارک ایام مبارک واقعہ جہاں جب یہ شروع ہے اور حرم شریفین اور اسلامی اور مذہبی واقعات اور حکایات اس میں مطالب مختلف ہوگی برے صغیر جب سلسلے چل رہے تھے تو جہاں ایک طرف جو ہے عالم اسلام وہ بڑے عزیب و غریب دور سے گزر رہا تھا دوسری طرف جو ہے اسلامی سلطنت بھی اس سے جو حالات گزر رہے تھے اس سے بہت متاثر تھے برے صغیر کے جو عقابلین تھے انہوں نے اس سلسلے میں وہ قربانیاں تھیں اور وہ سینہ سپر انداز میں جو انہوں نے معاملات آگے بڑھائے کہ آج پورا عالم اسلام سمجھ لیں کہ ان کی انہیں قربانیوں جتو جہد اور مسلسل جتو جہد اسے کہتے ہیں اسی کے نتیجے میں آج عالم اسلام یہاں محسا ہے اور دنیا میں یوسف بجنے کے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے انہیں عقابلین میں سے آج میں بعض کے جو ہے بیترین اور عزیم الشان واقعات کی طرف جاتے ہوئے یہ بتا دوں کہ ان میں جو سید و قائفہ تیہدر اتحادی عبداللہ صاحب بہاظر مکی رحمہ اللہ ان کی سرکردگی میں بڑے بڑے وقت کے قابلین اور عقابلین اور عزیرین کے وہ جل رہے تھے ہوا یہ کہ جہاں دشمنان اسلام اور انہریزوں کی طرف سے سادش ہیں روز پر روز کو انہوں کوئی نئی سادش آتی تھی تو ایک سادش تیار ہوئی کہ انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا اور وہ قرآن قریب کا بھی اور دیگر جو کتوب ہیں اسمانی کو ان کا بھی اور بہت سے باہر تھا جب ابراہ تیار ہو گیا مکمل تیاری کے بعد اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مجمع عام میں آیا کہ تخریق کرتا تھا بیان کرتا تھا بیان کرتا تھا بیان کرتے کرتے سارے مذاہب کو بیان کرتا تھا اور مذاہب کے بارے میں اس چیزیں جو ہے وہ نقل کے اور مختلی تیارات اور اس طرح کی سلسلے کرنے کے بعد اسلام کو بیان کرنے کے بعد مختلی تیارات اور اس طرح کی چیزیں وہ اس طرح کی نویتیں جب چلیں چلتے چلتے لوگ سے بہت متاثیر ہونے لگے رانے کریم جو برد بھارت سے پڑھتا اور عجیب وغیر دلائل دیتا لوگ دائرے سادہ لو انسان ہوتے ہیں سارے کے سارے سادہ دلو ہی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے اس کی باتوں میں آکر بہت سے لوگ متاثیر ہو رہے تھے خود مسلمان بھی بہت زیادہ اس سے متاثیر ہو کر اسلام کے بارے میں جو بہت دیشی شکن میں پر نیکل ہو گئی تھے وہ کرتا ہی تھا کہ تقریر کرنے میں جناب اسلام کے بارے میں بہت سے بات ایسی بتاتا کہ یہ ہے وہ ہے اچھی باتیں بتانے کے بعد پھر وہ اعتراضات بھی کرتا تھا سورہ فاتحہ پر بھی اس نے بڑی تعداد میں تقریباً دین ہزار یا ایسی کوئی اشکالات اور اعتراضات اس نے بڑھائے اور پھر اس میں سے جو جو چیزیں اچھوں کے بیان کرتا پھر آخر میں کہتا کہ بھئی یہ ساری باتیں ہیں ہے کوئی میری باتوں کا جواب دینے والا اگر ہے تو جواب دیں یہ صورتحال تھی اس طرح سے جتے جتے معاملات جائے وہ بگرتے جا رہے تھے اور بگڑنے کی مطلب یہ تھی کہ فترہ تھا اس بات کا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ارتداد کی فضاء نہ بن جائے اللہ کا مشورہ کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے شیخ حضرت حاجی اداد اللہ صاحب شیخ العرب علاجم رحمہ حضور اللہ وہ ساتھ جتنے بھی رفاقہ ایک کار تھے بڑے بڑے حضرات سب میں مشورہ کرنے کے بعد یہ تیپ آیا ہے کہ یہ جو باتیں ساری کر رہا ہے اس کو سب کو سامنے رکھ کر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ایک فرد وہ صرف اسی چیز کے لیے تیار کر دیا جائے کہ وہ اس کی باتوں کا اور اس کے سچلوں کا جواب دے سکے چنانچہ اس تیز کے لیے پھر رہا مشورہ ہوا رہا مشورہ کے بعد اس کے لیے حضرت مولانا رحمت اللہ قیران بھی رحمت اللہ رحمت اللہ کو متخف کیا گیا ان کو ساری چیزیں فارغ کر کے صرف انہیں معاملات پر لگا کے امام کتب کے قرآن کریم ماشاء اللہ ماہی دے ان سارے علوم دینیاں پر قرآن کریم کا خوب خوب مہارت کے لیے جنہیں مصروف کر دیا گیا جب پوری تیاری ہو گئی اور اس کے تمام جو سوالات مصروف کرتا تھا رکھتا تھا مانتا تھا اس طرح جب تیاری مکمل ہو گئی تو ایک مرتبہ اسی طرح اس نے اپنے جلسے میں اور تقریر میں کہی اور چیلنج کیا تو اس چیلنج پر حضرت مولانا رحمت اللہ قیران بھی سادسا لباس سادسا انداز سادسا جنہاں ماما فگڑی کمان کے انہوں نے پھڑے ہو گئے تھا یہاں میں تیرا جو آپ جنہاں مقابلہ کروں گا تیپ جب وہ سلسلہ ہوا بات چیتی تو پھر تیپ آیا کہ بھی سی کے فلا فلا تاریخ مقرر کر لیتے ہیں اس میں پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے مقابلہ تک ہوگا چنانتی یہ چیز ہوتی جب تیپ آگئی تیپ آنے کے بعد ہوا یہ دور دور تک خبریں پھیلتی گئے لوگ جو ہیں ان میں بل بلہ پیدا ہوتا چلا گیا مسلدانوں میں خاص طور پر ہوتا رہا سلسلہ کرتے کرتے جب وہ تاریخ آئی جو ہے بڑا جو ہے مجمع کا سیر اس کے لئے تیاب لیا محصوں لے کیلئے اور شبطت کے لیے جب وہ موقع آیا جو عزت مولا قیرانی وآلہ ڈالہ اپنے تابرین کے ساتھ اسی صاحب کی جو ساتھ بہا پہنچے سوری تیری مقبلتی حبودہ اللہ ازتر سے وہ بھی آیا اور انگریز کا دورت تھا ان کی طرف سے بھی ساری بڑے چھوٹے دھوی تیاب اب معاملہ جو ہے وہ تیاری کے لیے جب آئے اس نے اپنے دور پر فاؤنڈرم نے وہی اپنے ساری تقریب کی اور ساری اشکالات رکھ لیا اور پھر جواب مانگا جب آئے اپنے باری پر جانے کے بعد انہوں نے اسی ترتیب سے سارے معاملات رکھ لیا اور آخر میں اس کے جو ہے باتوں کے جب جواب دینا شروع کی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سامنے وہ بلکل لا جواب ہو گیا اور معاملہ بلکل اس کے برقس ہو گیا یک آیت جو ہے سب پورے بجمے پہ جو ہے یہ کجیب کیفیت تاری ہو گئی اور جناب انگریز نے بھی دیکھا اور ساری لوگوں نے دیکھا یہ جو معاملہ اُلٹ ہو گیا محنت کی وہ ساری رائے کا جائے گی اور صورتحال کو زور ہو گئی تو انہوں نے فوراً یہ نویت اختیار کر کے انہوں نے اثر کیا جناب جو ہے انگریز کی طرف سے یہ حکامات آئے یہ دونوں کے دونوں ہی لوگوں کے لئے خطرناک ہیں صدا وغیرہ تھی اس کی جب یہ بات ہوئی تو یہ حضرت کالیسی کی کتابرین نے حضرت جہے حضرت محمد رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسے یاری تھی کہ بھی فوراً نکال گیا جواہ سے نکال کے ان کو حضرت محمد رحمت اللہ علیہ وسلم راج کرسو جو عرب میں وہاں مکرمانہ کرنے جا گیا اب یہ یہاں سے چلے گیا حضرت سے فاؤنڈر بھی شاہد وہ بھی وہاں سے نکلا اور وہ بھی ترزر غائب ہو گیا حضرت محمد رحمت اللہ علیہ وسلم عرب اللہ علیہ وسلم بہتر محمد رحمت اللہ علیہ وسلم بہترہ بہترہ دینے کے بعد در وقت آیا وہ بھی یہاں سے حضرت فرما گیا اور مکہ مکرمہ میں محام مستیر ہوتا ہے ممگ گزرتا رہا کچھ ممگ جو ترزر رہا کچھ زمانہ جب گزرا تو ترکی کی طرف سے یہاں پر مکہ مکرمہ میں جو شریک مکہ تھے ان کے پاس یہ پیغام آیا اس طرح سے ہمارے ہاں ایک شخص ہے وہ آسمانی کتابوں کا ماہر ہے یہاں تک کہ قرآن کریم کوئی بڑا ماہر ہے اور اس طرح سے اشکالات اٹھاتا ہے اور یہ سارے معاملات کرتا ہے لوگ اس کے بڑے گرویدہ ہو گئے اور وہ کہتا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کا جواب دے تو ہمیں کوئی ایسا فرق چاہیے جو اس کا صحیح طریقہ سے رج بھی کر سکے اور جواب دے سکے چنانچہ شریف مکہ جو تھے انہوں نے تیاری ساری ہو جائے گی بس حیال یہ رہے کہ یہ تمام باتیں رات میں رکھی جائیں اور اسے نہ بتایا جائے کون مقابلہ کرے گا کیا کرے گا وہ ساری تیاری کر کے انشاءاللہ مقابلہ کے لیے ہمارا آدمی پہنچے گا پھر یہ تیاری ساری ہو گئے تو اس زمانے میں اس دور کے مطابق سفر کا بریت کہلاتا تھا بریت میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ میل کے حساب سے اسٹیشن یا اسٹاپ مقرر ہوتے تھے بھوڑے جو تھے ان کے دریجے سفر ہوتا تھا بھوڑا یہاں سے جب مقرر ہوتا تھا اپنی مقررہ میاد تک اور مقام تک وہاں دوسرا تازہ دم بھوڑے تیار ہوتے تھے وہاں کو چھوڑ گئے اور اگلے تازہ دم بیٹھ کے آگے جاتے تھے اس طرح سے میلوں کے ساتھ سے وہ تکتیب بنی ہوئی تھے سنانچہ وہ تاریخ سے مقرر ہوتی ہیں اسے حضاب سے یہ ہیں یہ معاملات آگے پڑے اور مقررہ دنوں میں وہاں ادف ورحمت اللہ کی رہنگ انتظار پہنچ گئے موشنے کے بعد اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ مقررہ وقت آئے اور سلسلہ ہوا تو جب سلسلہ ہوا اور وہ مناہدرے کے وہ نوئیت کا آز ہوا اور وہ فاؤنڈر آیا وہ آنے کے بعد اس نے کہاں تقریب کیا اس کے بعد یہ چیلنج کیا چیلنج کرنے کے بعد اسی طرح سے حضرت ابھی ساتھ کی سے اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ میں جواب کیوں جیسے یہ کہا تو فاؤنڈر نے اسی بات جسورت دھال دے کی بھاگ دیا وہ کہنے لگا اسے اجازت تھی کہ میں بلکل ابھی آتا ہوں ذرا جہے میں حضرت و خالہ سے فاری ہو جائیں تو وہ تقاضی ہے اور وہ زمانے میں ایسا تھا کہ ایسے واشنوم ہوتے نہیں تھے سمندر کے اور دریہ کے کنارے جینا وہ واشنوم بنی ہوتے تھے مجھے وہاں گیا دیر دو سو سال سے بھی زیادہ گرسہ ہو رہا ہے دھوئی دکتہ اشیرون سے فاری ہو گئے میں آیا ہے تو اس طرح اکابین نے بڑی محنت دیکھیں یہی مولانا رحمت اللہ کرامی میں مضمون کو سمیٹتا ہوں یہی مولانا رحمت اللہ کرامی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ حضرات پر مکہ مقیم رہے اور وہاں پر بہت شاہدہ یہ وہاں گزرا وہیں یہ حضرات جو ہے جنب محلہ میں مکہ مکرم میں آرام فرما ہیں حضرت کی وہاں بڑی خدمات رہیں عدد مولانا رحمت اللہ کرامی رحمت اللہ علیہ ان کا وہاں پر مدرسہ قائم ہوا مدرسہ صالتی ہے کا نام سے آج ان کے یہ پڑھ بہتے ماشاءاللہ مسمال رہے ہیں عربی کے جدید جگہ میں وہ شفت ہو گیا ملنہ بلکل حرم کے سامنے تھا دعوی عمرہ کے سامنے کے علاقے میں تو بہرحال آج سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ یہ جو سارے کے سارے آج بہار آئی ہوئی ہے عالم اسلام جو آدادی سے نمازیں ادا کر رہے ہیں اپنی آزانیں ہو رہی ہیں مساجد خانقائیں دینی مراکز دین جماعتیں یہ سب قسم اس کے پیچھے بڑی طویل سیمبر و سال کے قربانیاں ہیں اور سب سے بڑھ کر تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہرحال حرم شریفین وہ ہمارے اکابرین کا ہمیشہ مرکز رہا اور وہاں سے انہوں نے ہمیشہ جو ہے عالم اسلام کے لئے خدمات انجام دی اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سلسلے اس کی ہمیں قدر معلوم ہو اور قدر کریں تاکہ ہم بھی اپنے اکابرین کی ان قربانیوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے جو ہے تدارو جو آج مدد جس چیز کی ضرورت ہے اس کا ہم بھی کچھ کر سکیں اور اپنے اکابرین کے جو ہے نفس قدم پر چل کر جو ساتشیں جو رہی ہیں اس کا دارو ہو سکے دبارہ آج اسی پر اتطبع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کو بہترین صلاح اور جزا عطا فرمائے قرمی بیشیں ہماری امام فرمائے کرم کے ملاب فرمائے اور ذرحجہ کی جو ہے برکات ساری وہ بھی ہمیں عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ وآخر داعوانا الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ